مقرب پر مو دیکھا ہے آپ اپنا کتے کمینے بغیرت جاہل تو انڈین ہے وہ تیرا نام بھی انڈین ہیں وہ تیہا ہندو ہے اس لئے دن انڈ پر موڑ کر رہا ہے اے 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 یہاں واحد میرے چینل پر ویڈیو ہے جس پر مجھے اتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں میں تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں میرے ایک ویڈیو بہت چڑھ رہی ہے کچھ دنوں سے تیجا سنگھ ٹیمپل کے بارے میں گالیاں مجھے اس چیز کے لیے پڑھ رہی ہیں کہ میں نے کیوں سیالکورٹ کو بد نصیب کا ہے بد نصیب اس لیے نہیں کہا کہ سیالکورٹ میں کچھ کمی ہے سیالکورٹ بہت ساری سیٹیز سے بہتر ہے ایکسپورٹ کا کام اچھا ہے جگہ کافی اچھی ہے بد نصیب اس لیے گا تھا کہ سیالکورٹ نے اپنی ہسٹری سنبھال کے نہیں رکھی کچھ دن پہلے ہم شہہپورا گئے تھے اور شہہپورا میں جب ہم کسی دوست کو ملنے گئے اس نے سب سے پہلی بات کی کہ چلو گھومنے چلتے ہیں ابھی گھومنے کہاں چلتے ہیں اس نے کہا کہ شہہپورا چلتے ہیں ہیڈن منار چلتے ہیں ننکانا صاحب چلتے ہیں یہ ان کے ہسٹری کل پلیسی جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں ابھی ہم سے سیالکورٹ میں کوئی ملنے آئے تو ہم کہاں لے کے جائیں اس کو گریزن پاڑک لے کے جائیں یہ وی مول لے آئے ہیں مجھے ایک سبسکرائیبر کا بھی میسیج آیا کاش تو بات ٹھیک کرتا ہے میرا ایک جرمن سے دوست آیا اس کو میں نے بتایا ہماری سیالکورٹ سیٹی کافی پرانی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ کچھ ہسٹری دکھاؤ کچھ بیلڈنگز دکھاؤ اپنی پرانی تو کیا دکھائیں ہم ہمارے پاس کتنی جگہیں ہیں ہمارے پاس سیالکورٹ کا کلہ ہے جدر آپ جائیں گے آپ کو نشائیوں کے ٹھیکے نظر آئیں گے لوگوں ہی پرانی نظر آئیں گے مٹی پر ہی نظر آئے گی وہاں پہ آپ لے کے جائیں گے کسی ویزیٹر کو جو آپ ملنے آتا ہے اس کے علاوہ تیجہ سنگھ ٹیمپل تھا وہاں پہ آپ کسی کو لے کے جاتے تھے وہاں بھی یہی صورتحال تھی اب تو وہ اوپن ہو گیا انہوں نے رینویڈ کر رہے ہیں اس کا مرمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ بغت کا خوہ ہے آپ ادر کسی کو لے کے جائیں گے ایک ویڈانے میں جہاں پہ ایسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے خیر بس یہی بات تھی بڑا اچھا لگا ابھی تو ہم بڑیانی کھانے جا رہے ہیں بڑی بوکس ہی لگی ایسی ٹی آگئے ہیں دوستوں سے میرے ہیں بڑیانی کھا کے پھر میں بتاتا ہوں بڑیانی ایکچھلی تھوڑی سپائیسی تھی پڑ اچھی تھی مزہ آیا ایسے ایکسپریس والوں کی کافی اچھی ہے یہ ہے میں یہاں پہ آیا ہوں یہ لوگو پہ اچھا پہلے یہاں پہ لوگو تھا ابھی لوگو والوں نے یہاں کسی نے حریر لی ہے لوگی ہو گیا ہے مطلب کہ ابھی یہ وہی بڑینڈ ہے یا کسی لوگل نے حریر لی ہے اور بڑینڈ کر کے بیچ رہے ہیں مجھے پتا نہیں یہاں سے ایک شوز مجھے بڑے پساند آئے تھا کچھ دن پہلے ابھی وہ لینے ہے پڑ پتا نہیں یہ لوگو ہے یا لوگی ہے برینڈ ہے کہ لوگل ہے آپ پتا نہیں اچھا دو دن پہلے یہوالے شو میں پساند گئے گیا تھا بلیک جین یہ ہے جینز ہے اس کے ساتھ میچ کی یہ تھے یہوالے اس کا کام جو کروایا ہے میں نے انر سول بھی لگیا ہے یہ انر سول لگوایا ہے اور یہ بڑی ٹپ 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 کٹھے تھے یہ نیا لگیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سولی ہے سولی ہے یہ بھی یہ بھی نیچے والا سول ہے یہ اٹیچ گیا ہے تھوڑا سا فو میڈ آئے ہوئے تھوڑا جب چلتے ہیں وہ ٹک 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 کی آواز نہیں آتی اچھا جی ہم کافی دیر کے گھوم رہے ہیں ابھی گھوم گھوم کے ہم نے شوز لیا ہے پینٹ کوٹ ہم نے لیا ہے جو میں کیمرا میں نہیں دکھاؤں گا ابھی ویڈیو میں کیوں کہ تھوڑے سگرٹ قسم کے کام کر رہے ہیں شام ہو گئی ہے آپ نے کبھی پاپڑی جار کھائی ہے میں نے پہلے نہیں تکھائی پہلے ایک دفعہ کھائی تھی اور آپ کو سیالکوٹ کی بیسٹ اور ہیڈن پاپڑی جار دکھاتا ہوں جو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگی کچھ دن پہلے ہمارا ایک دوست ملا تھا ہمیں اور وہ ہمیں لے کے گیا ایک جگہ پہ کینٹ کے اندر جہاں پہ مٹی کے پیالوں کے اندر مٹی کے پیالے رکھے ان کے اوپر پاس میچے چاٹ اور اوپر پاپڑ وغیرہ دال گئے اتنی مزیدار پاپڑی چاٹ گیا اگر آپ کو بھوک بھی لگی تو آپ پھر بھی کھا جاؤ گے ہم نے پرسو کھائی تھی آج پھر وہی دوست کو بلایا اور ہم کینٹ میں جا رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے نیچے سب سے زیادہ کومنٹ آنے ہے کہ جہاں پہ کھاتے ہو اس جگہ کا بتا بھی دیا کرو اس لئے میں جگہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں وہ ہم جائیں گے سب سے پہلے ہم ادھر پہنچ لیں یہ ہے جی وہ جگہ انہوں نے گڑ کے اندر ساری جگہ پرنائی ہوئی ہے مطلب گڑ کے اندر ہی سارا انہوں نے کیا ہوئے سیٹ اپ چھوٹی سی جگہ ہے پر راش بڑا ہوتا ہے مزیدار سی چیز ہے جگہ اچھی ہونا مزیدار ہو تو لوگ دونتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں یہ راش دیکھیں یہ راش سارا ہونی لوگ اچھا جانیز مجھے پتے ہیں ابھی مجھے بہت سارے کومنٹ آنے ہیں کہ جو چیز کھاتے ہو اس کی لوکیشن بھی بتا دی یا کرو تو یہ لوکیشن تھوڑی مشکل سی ہے پھر آپ کو پتا چلے جائے گی آپ کو صرف آنے ہیں کینٹ کے اندر جو نادرہ آفیس ہے نادرہ آفیس کینٹ کا ادھر آنے میں جگہ بتاتا ہوں یہ سامنے وہ نادرہ آفیس ہے یہ سامنے وہ کینٹ کا مولاک سیال گھوٹ ہے وہ ہے اس کے اندرہ آفیس ہے یہ گلی سیدھی ہے کہ سامنے نور مسجد ہے اور نور مسجد کے اس سائیڈ پہ ادھر ادھر پہ وہ پاپری چاٹ کی دکان ہے یہ سامنے جہاں پہ لائٹ جڑ رہی ہے وہ والی پاپری چاٹ کی دکان ہے مجھے پتا تھا پچھلی بار میں گلتیاں کرتا رہا ہوں کہ میں جگہ نہیں تھا بتاتا ہے ایسی ہی کھا کے باگ جاتا تھا لوگ جا بھی نہیں تھے وہاں پہ اس لئے میں نے بتا دیا ہے ایک چھوٹا سا گاڑ ہے وہاں انہوں نے بیٹھک میں یا شاید باہر دکان نکال کے بنائی ہوئی ہے یہ باپری چاٹ اور کافی مزہ آیا مجھے دوسری دفعہ ہوں دوسری دفعہ کھا دیا میں نے مزہ رہا کیا ہے باقی ہم واپس جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں کل میں سے موسیقی